السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلى آلیکم وآصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکم السلام علیکم الحمدللہ اللہ تبارک تعالی کا احسان ہے کہ ہم امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم کے بارے میں سماعت کر رہے ہیں علم کیا ہے علم جو انسان کو اللہ تبارک تعالی سے ملا دیتا ہے اور جو انسان کے اس دنیا میں پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ اس کو یاد دلاتا ہے اور اس کی حقیقتوں کی طرف اس کو لے کر آتا ہے علم اس کے علاوہ جو کچھ اس دنیا میں علم ہے جو انسان کو دیگر چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے وہ اصل علم نہیں ہے حقیقی علم جس کو حاصل کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر فرض کیا وہ وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو صحیح کرتا ہے کیونکہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنی آخرت درست کرنا ہے اس کے سوا کچھ نہیں اس کے علاوہ جو ہم کو جینے کے لیے زندگی جینے کے لیے ہم کو جو یہ کھانا پینا کمانا پڑتا ہے تو یہ ایکسٹرہ چیزیں ہیں یہ اس کے علاوہ چیزیں ہیں یہ بھی ضروری ہیں لیکن ہم اس کو ایسا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے اصل ضروری کیا علم ہے آخرت کا علم ورنہ یہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا کمانا جو ہے یہ بھی ضروری ہے تو ہم اسی کو سیکھنے کو سمجھتے ہیں کہ یہی کل علم ہے اور اب تو ہم اتنا اس میں آگے بڑھ گئے کہ ہم یہ چیزیں دنیا میں زندگی جینے کا طریقہ بھی اب دین سے نہیں قرآن حدیث سے نہیں بلکہ لوگوں سے سیکھنا ہم نے شروع کر دیا کتنا ہم لوگ پیچھے ہیں سمجھ لو ہم لوگ کتنا غلط جا رہے ہیں وہ سمجھ لو یہ ان جگہوں پر پہنچنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنا غلط ہیں ایسے نورمل ہی اگر ہم یہ سب نہیں سنے تو ہم کو لگتا ہے مجھ میں کیا غلط ہے سب جی رہے ہیں میں بھی جی رہا ہوں سب کارے کمارے میں بھی کارا کمارا ہوں سب زندگی جی رہے ہیں میں بھی زندگی جی رہا ہوں بس نماز تو میں پڑھتا ہی ہوں ہے نا ہم اتنے میں ہی اکتفا کر لیتے ہیں لیکن اگر اس اینگل سے سوچو تو ہم کتنے غلط ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا اپنی آخرت کو درست کرنے کے لئے اور آخرت درست کرنے کے لئے علم آسل کرنا ضروری ہے اور جو علم آخرت درست کرتا ہے وہ علم اور ہے اور کھانے پینے کمانے کا جو علم ہے وہ اور ہے اور یہ دونوں بھی دین کے ذریعے قرآن حدیث میں موجود ہے لیکن ہم جو کھانے پینے کمانے کا علم ہے وہ بھی قرآن حدیث سے نہیں سکتے بلکہ لوگوں سے سکتے ہیں تو ہم کتنے پیچھے ہیں کتنے پیچھے ہیں ہم محول کے حساب سے چلتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ وہ کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو لوگوں کا طرز زندگی کیا ہے لوگوں کی لائف اسٹائل کیا ہے ہم اس لائف اسٹائل کے حساب سے چلتے ہیں تو یہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف زندگی جینا ہے یا نہیں تو جو شخص ایسے جیے گا تو وہ جہنم میں ہی جائے گا تو ہم کو کیونکہ اپنی آخرت درست کرنا ہے اس کے لئے ہم کو علم حاصل کرنا ہے تو ہم نے علم کی تفصیل سنی کہ جو علم آخرت ہے وہ دو قسم کا ہے کونسا ایک علم ہے کل بتایا تھا نا علم مقاشفہ اور علم معاملہ ہے نا علم معاملہ کس کو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے زندگی جینے کا حلال حرام کی تمیز والا جو علم ہے جو ہم کو عطا کیا کہ لوگوں سے لین دین بات چیت کیسے معاملات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم معاملہ ٹھیک ہے نا اور ایک ہے علم مقاشفہ جب یہ سب کچھ زندگی انسان اللہ رسول کے فرمان کے مطابق جب جیتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کی مرضی کے مطابق سمال کر رکھتا ہے اور پھر اس کو صاف اور شفاف گناہوں سے پاک رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا کیا جاتا ہے اس کو علم مقاشفہ کہتا ہے ہے نا تو یہ علم مقاشفہ اور علم معاملہ ہے نا اب ہم نے یہ تو سمجھ لیا اور ہمیں حاصل تو علم معاملہ کرنا ہے ہے نا علم مقاشفہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے لیکن ہم نے علم مقاشفہ کی تھوڑی تفصیل کل سنی تھی کہ علم مقاشفہ کو جاننے میں سب سے کم درجہ کیا ہے کم سے کم اس پر یقین رکھنا کہ علم مقاشفہ ہوتا ہے کیونکہ ہم علم مقاشفہ حاصل نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا مان سکتے ہیں کہ علم مقاشفہ بھی ایک علم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے جو اللہ والوں کو ملتا ہے ہم نے اتنا مان لیا تو ہم کو علم مقاشفہ کا اتنا حصہ مل گیا اور جو اس کو بھی نہ مانے پھر وہ کیا ہے وہ گمراہ ہے ٹھیک ہے نا تو علم مقاشفہ کے تعلق سے کچھ تھوڑا سا اور سنیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد علم مقاملہ کے تعلق سے شروع کرتے ہیں ہم نے کل سنا تھا کہ علم مقاشفہ جو ہے وہ صدیقین اور مقربین کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ اپنے نام عامال کو پڑھو آج کے دن تمہارے حساب کے لئے یہی کافی ہے تو جس دن اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو حشر کا میدان دکھائے گا حساب کتاب ہم یہاں دنیا میں صرف سنتے ہیں ہے نا آپ نے کل سنا امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہیں قرآن اور حدیث سے یہ سارا کچھ سنتے ہیں تو ہماری ایک سوچ ہے کہ ہاں حشر کا میدان ہوگا حساب کتاب ہوگا ہے نا جہنت یا جہنم ملے گی جہنم کیسی ہوگی پلسرات کیسا ہوگا اور میزانِ عمل کیسا ہوگا لیکن اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو وہ سارا کچھ دکھا دے تو پھر وہ علم مکاشفہ ہوتا ہے ہے نا تو اس طریقے سے سن کر جاننا اور دیکھ کر ماننا اس میں کافی ڈیفرینس ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو آخرت جنت دوزق کی معرفت عذاب قبر پلسرات میزان حساب ان تمام کی معرفت جو ہے وہ حاصل کی ہے دی ہے لیکن یہ جب علم مکاشفہ سے حاصل ہوتی ہے تو وہ واضح ہو جاتی اور یقین بڑھ جاتا ہے قرآن عظیم اللہ نے رشاد فرمائے اور بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے اگر وہ جانتے اللہ نے لوگوں سے کہا کیا اور بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہم میں سے دیا اس کی وجہ کیا کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ مانتے لیکن اگر ان پر یہ ظاہر ہو جائے اچھا یہ مثال کی چیز ہے کیسے ظاہر ہوگا کی آخرت ہی کی زندگی سب کچھ ہے جیسے ابھی اگر دنیا میں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جیسے قبر کا عذاب کوئی شخص دیکھ لے قبر کا عذاب کوئی دیکھ لے ہم سنتے ہی نا خالی قبر میں اٹھا کر لوگوں کو قبر میں دفن کر دیا انتقال ہوا قبر میں عذاب ہوتا ہے ہم صرف سنتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے کہ ہم کو قبر لگے تو انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے یہ تم کہتے تو ہو حقیقی زندگی وہی ہے اس کو مانو اور اگر تم جانتے تم اگر کاش اس کو جانتے جانتے اپنی حقیقی یقین کی آنکھوں سے جانتے تو جانتے ورنہ صرف ابھی تمہارا جاننا صرف ایسے ہی جاننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے ملاقات اور اس کی ذات کریمہ کی زیارت اس سے قرب کا مفہوم اس کے جوار رحمت میں اترنا آلہ درجے کے ملائکہ کی رفاقت کی سعادت فرشتوں اور انبیاء اکرام کی رفاقت سمجھ رہے سمجھ سب ہار ڈھ دیکھو میں اس کو تفصیل میں سمجھ ہوں اللہ تعالی سے ملاقات ہونی ہے نا ہم نے کہہ دیا بے شک بے شک لیکن اگر اللہ تبارک تعالی سے ملاقات اگر اس کا شرف انسان کو دنیا میں ہونے لگے تو اس کو سمجھ نے سنا کہ اللہ جلال الدین سیوت رحم تلال ہے جن کی کتاب شہر صدور ہم اس سے پہلے درست سن رہے تھے جس میں کبر کا سارا معاملہ تھا انہوں نے اپنی زندگی میں ماتھے کی آنکھوں سے نیند میں نہیں بیداری کی حالت میں حضور صلی اللہ کو ستر مرتبہ دیکھا اب ہم سنتے ہیں حضور صلی اللہ کا نام آتا ہے بڑی محبت سے صلی اللہ علیہ سلام کہتے ہیں لیکن اگر ہم میں سے کوئی دیکھ لے سرکار علی صلی اللہ کو اگر خواب میں دیکھ لے تو ہمارا یقین بڑھے گا یا نہیں محبت بڑھے گی یا نہیں اور وہ خواب میں دیکھے تب اور اگر حقیقت میں دیکھ لے تو بات ہی الگ ہو جائی ہے نا پتہ حضور علی صلی اللہ علی کی مزار اقدس پر گئے تھے اور وہ انہوں نے نات پڑھنا شروع کی تجھ سے کتے ہزار فڑھتے اس طریقے سے حضور نے فرما ہے نا حضور سرکار کی بھارگاہ میں تھے اور تب کہیں اس کے آگے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس کی ذات کریمہ کی زیارت اس سے قرب کا مفہوم سمجھنا یعنی اس سے قریبی ہوتی کیا ہے اللہ تعالیٰ سے قربت کس کو سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ کا قرب کیا ہوتا ایسے اللہ ہم سے ہم اللہ تعالیٰ تو ہم سے قریب ہے لیکن ہم ہمارے لئے اللہ تعالیٰ بہت دور ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کہاں ہے حالان کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن ہم اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں لیکن اللہ تو ہے نا یہ علم مقاشف ہے سمجھ میں اور اس سے جو ہے انسان کی یعنی عظمتوں میں اس کی جو مرتبہ ہے اس میں فرق آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں اترنا کس کو کہتے ہیں آلہ درجے کے جو ملائکہ ہیں فرشتے جو اول درجے کے جو فرشتے ہیں نا ان کی رفاقت دنیا میں کسی جن کو دیکھ لیتا ہے تو بڑی حیرت سے اور یقین کے انداز میں اس کی کیفیت ہی بیان کرتا آرہ میں نے جن کو دیکھا ہے نا اور جس نے نہیں دیکھا تو اس نے نہیں دیکھا تو اس کو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے قرآن ہوا اس کا بیان کرنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے یہ یقین ہے یقین کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جن کو دیکھ لے تو ایسا فرشتے کو دیکھے گا تو کتنا زیادہ ہے نا تو فرشتوں سے ملنے کی سعادت فرشتے اور انبیاء اکرام کی رفاقت اہل جنت کے درجات میں فرق حتی کہ ان میں سے بعض بعض کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح آسمان کے درمیان چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ امور جن کی تفصیل نہایت طویل ہے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے اس شخص کو علم مکاشفہ ملتا کیونکہ اس نور مکاشفہ سے پہلے لوگ اگرچہ ان چیزوں کے اصول کی صرف تصدیق کرتے ہیں ہم صرف مانتے ہیں اور accept کرتے ہیں کہ یہاں فرشتے ہیں یا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان کے معنی کے بارے میں ہم کو بہت سارے مقامات پر مغالتے ہوتے ہم کو exactly پتا نہیں ہوتا بعض ان سب کو مثالی تصور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کر رکھا ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی گزرا اور مخلوق کے لئے جنت میں سے سوائے صفات اور ناموں کے کچھ نہیں مخلوق وہ صرف سنتی ہے جنت کے بارے میں جنت میں ایسا ہوگا عید کے بعد تین دن تک ہم نے جنت کا بیان سنا تھا جنت میں کیا 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 ہے سن کے مزہ آیا تھا نہیں جب سننے میں اتنا مزہ آ رہا ہے تو جب ملے گا تو کتنا مزہ آئے گا لیکن امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں ہم کو اپنے الفاظوں میں وہ صرف ایک خیال ہے تمہارا وہ حقیقت جو ہے وہ ساری چیزوں سے سیوہ ہے تم کو صرف بتانے کے لئے تاکہ تمہارا دل رقبت کرے اس کے لئے بتایا گیا اس کے لئے حقیقت میں جنت کی جو حقیقی نعمت ہیں ان کو سمجھانے کے الفاظ ہی نہیں وہ ہی سمجھا نہیں سکتا کہ ایکچول میں جنت بغیر دیکھے اور محسوس کرے اور اس میں داخل ہوئے تم جنت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ایسی جنت ہے تو کہتے ہیں اللہ نے مخلوق کے لئے جنت میں سوائے صفات اور ناموں کے دنیا میں کچھ نہیں رکھا مخلوق کے لئے ہم کھالی بس نام ہی سنتے ہیں جنت اس کو لکھتے کیسے ہم کو کھالی پتا ہے لیکن حقیقت میں جنت کیا ہے وہ ایک مکاشفے کی بات ہے اور بعض کا مارفت مخلوق اور مخلوق 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 یہ اصل چیز ہے مخلوق جس کو حاصل کرنے کے لئے ساری جد جہد دنیا میں کرتا نہیں بھی حاصل کر پایا تو اللہ تبارک تعالی دنیا میں کسی کو مخلوق نہیں بھی دیتا تب بھی اس کو اٹھا کر آخر میں جنت میں ڈال دیتا کہ لے تُو نے دنیا میں نہیں دیکھ سکا اب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ اور اس کے مزے لے سب دیکھ لیتا ہے موت کے فرشتے قبر کا عذاب جو ہم صرف سنتے ہیں وہ مرنے کے بعد اللہ تعالی سب کچھ دکھا دیتا ہے پھر اس کے بعد میں کچھ شک باقی نہیں رہتا لیکن دنیا کے اندر اگر کوئی حاصل کر لے تو اور زیادہ اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی معرفت کے سلسلے میں بلند بانگ دعوے لوگ کرتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں تک عوام کے اعتقادات جہاں پہنچتے ہیں وہاں معرفت خدواندی کی حد شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ موجود ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے عالم ہے قادر ہے ہر چیز پر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے سبان اللہ تو بولو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس پر ہم سبان اللہ کہنا چاہیے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے سب کچھ سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے اور کوئی چیز کسی کے بولنے سے اور کچھ کرنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ اس کا علم ہے پس علم مکاشفہ سے ہماری گرز یہی ہے کہ پردہ اٹھ جائے ہے سب کچھ لیکن جب پردہ اٹھ گیا تو اس کا مطلب سب کچھ دیکھ گیا یہ علم مکاشفہ ہے یہ تک ان امور کی حقیقت اس طرح واضح ہو جائے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کو علم مکاشفہ کہتے اور کوئی شک اس میں باقی نہ رہ اور یہ بات جہر انسانی میں ممکن ہے یہ بات ماننا چاہیے کہ انسان کے لئے یہ ممکن ہے کہ ایسی چیزوں کا مکاشفہ حاصل کر سکتا ہے اگر اس کے آئینے دل پر دنیا کی گندگیاں اور میل نہ چڑھا ہو تو اس کو اللہ جو کیا کہتے ہیں لینز ہے اس پہ سب گرد گبار ہے اس لئے کچھ نہیں دکھتا ہمارا لینز صاف ہوگا اس میں سب کچھ نظر آنے لگے گا اور علم طریقے آخرت سے ہماری مراد یہی علم ہے جس کے ذریعے اس سیشے کو ان خباستوں سے جو اللہ تعالی اس کی صفات اور افعال کی معرفت کے سامنے ہجاب بنتی ہیں صاف کرنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھے علم مقاشفہ سمجھ لیا اب علم مقاشفہ سے مطلب وہ چیزیں جن کے ذریعے دل صاف کیا جاتا ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی علم مقاشفہ ہے گردو گبار ہٹتا کیسے گردو گبار ہٹتا کیسے یہ بھی علم یہی سارا دین کا علم آس تک ہم دین کا علم کیا سمجھتے ہے نماز میں کتنے فرض ہیں کتنی سنت ہیں نماز وضو کا طریقہ کیا ہے گسل کا طریقہ پورے دنیا کے مسلمان بس یہی اسی پر اکتفا کرتے سمجھتے دین کا علم یہ تک ہے لیکن یہ تو شروعات بھر ہے جس طریقے سے اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو سب سے پہلے اس کو انگلیش پڑھنا لکھنا سکھنا پڑھتا اگر مان لیجی آپ انگلیش پڑھنا ابھی شخص کو ڈاکٹر بننا پڑھنا تو آپ کیا کریں گے ڈائریک جا کے MBBS جہا بنتے وہ کالیج میں جا کے 6 سال کے بچے ایڈمیشن کرا دیں گے اس کو پہلے 1st 2nd میں پڑھنا پہلے چھوڑے سکول میں دائیں تو آپ نے پہلے اس کو سکول میں ڈال لیکن ڈاکٹر سوچیں گے کہ آپ 4-5 پڑھ لیا ہو گیا بن گیا ڈاکٹر اس کا مطلب جس کو ڈاکٹر بننا ہے اس کو پرائیمری پڑھنا پڑے گا اور جو پرائیمری پڑھ رہا ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ ڈاکٹر بن گیا اس کو پرائیمری پڑھ کے وہاں تک پہنچنا پڑے گا تب وہ کمپلیٹ کرے گا آئے نا سمجھ میں اسی طریقے سے علم مکاشفہ ہے کہ اللہ تب تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم اور اس کی معرفت یہ حقیقی علم ہے لیکن یہ حاصل کیسے ہوتا ہے دل کو صاف کرنے سے دل صاف ہوتا کیسا ہے یہ علم ہے اس کو حاصل کرنا پڑے گا پھر اس کو کرنا کیسا پڑتا ہے وہ سیکھ نا پڑے گا پھر اس کو پر کرنا پڑے گا تب کہیں جا کے ہم وہ اس ٹیج پہ پہنچیں تو یہ line to line ہے اور اس کو عبادت کہتے ہیں اصل عبادت یہ صرف تزبیح پڑھتے رہنا اور صرف سزدے میں پڑے رہنا صرف یہ علم نہیں بلکہ جو انسان اس ذریعے سے سب کچھ سیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ سزدہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ میرا سزدہ میرے دل کو صاف کرے گا وہ تزبیح اس وجہ سے پڑھتا ہے اللہ کا نام اس لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ضرب میرے دل کو صاف کرے گی اور پھر یہ جو دل صاف ہوگا تو اس میں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو اب یہ عبادت یہ فرق ہے غریب نواز کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں آیا ہے سمجھ میں وہ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں اور ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہم کو سوائے چند نیکیوں کے کچھ نہیں ملنے والا لیکن ان کو یہ نیکیا بھی ملتی ہیں وہ بھی ہم سے زیادہ گناہ ملتی ہے اور اس کا جو اصل صلح رب ہے وہ بھی ان کو مل جاتا ہے سمجھ میں تو کہتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی کہ اس کو صاف کرنے کی کیفیت معلوم کرنا اور اس کو پاک اور صاف کرنے کے لئے خواہشات سے رکنا سمجھ میں بہت امپورنٹ چیز ہے نہیں جی سکتے تب کہیں یہ دل اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دیکھتا ہے کمجھ میں اور آپ کو پتا ہے اللہ کے ولی ایسی زندگی جیتے تھے ہے نا ہم ایسی نہیں جیتے اسی وجہ سے ہم کو اللہ تعالی نہیں دیکھتا لیکن ان کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ جیدہ کھاتے جینے کے لئے کھاتے اور زندہ رہنے کے لئے سوتے ہیں تو آگے تمام حالات میں انبیاء اکرام کی اقتداء کرنا پڑتی ہے انبیاء اکرام سب یہی راستے پڑتے ہیں انبیاء اکرام نے اسی طریقے سے زندگی جی تو ان تمام چیزوں میں ہم کو انبیاء اکرام حق کا حصہ اس میں آتا جائے گا اس میں حقائق چمکنے لگیں اور اس کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ریاضت ریاضت یعنی یہی سارا پریکٹس کرنا ہے نا عبادت کرو جیسے آپ نے کل جمعیرات تھی ہم لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہم نے اللہ کا ذکر ذکر کرتے تھے کیونکہ جس طریقے سے ہمارے کپڑے مہلے ہوتے ہیں ہمارا بدن مہلا ہوتا ہے ہم روز نہ آتے تاکہ وہ صاف رہے اس طریقے سے اللہ روزانہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تاکہ ان کا دل صاف اور شفاف اور چمکتا ہوا رہے ان کا مقصد کچھ اور تھا اور ہمارا مقصد کچھ اور ہے ان کا طریقہ کچھ الگ تھا ہمارا طریقہ کچھ الگ ہے تو اس طریقے سے وہ ریاضت کیا کرتے تھے اور ریاضت ہی اس کا ایک اکیلا راستہ ہے علم مقاشفہ حاصل کرنے کا جس کی تفصیل اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے یہ یہ جو کتاب ہے اس میں آگے اس کی ساری ڈیٹیل آنے والی ہے انشاءاللہ یہ درس آپ سنتے رہیں گے آپ کو وہ ساری ڈیٹیل بھی ملتے رہے علاوہ عظی علم اور تعلیم کی ضرورت ہے اور یہ وہ علوم ہے جو کتابوں میں نہیں لکھے جاتے ہے یہ وہ علم ہے جو جو اس کے لائق ہے اسی کو بیان کرتے ہیں وہ ہر کسی کو ایسے بیان میں اجتماعات میں نہیں بولتے اور وہی اس کے ساتھ گفتگو میں شریک بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے رازدار بھی وہی لوگ ہوتے ہیں اور یہی وہ پوشیدہ علم ہے جس کے بارے حضور علی نے فرمایا اب حدیث سنو ابھی تک امام غزالی کی بات سن رہے تھے ابھی حضور نے اس علم کے بارے میں فرمایا بعض علوم جو پوشیدہ خزانوں کی طرح ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ بعض علم ایسے ہیں جو چھپے ہوئے خزانوں کی طرح ہیں ان کو صرف اہل معرفت ہی جانتے جب وہ اس علم کے ساتھ بولتے ہیں تو اس سے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے مغالتے میں ہیں کوئی شخص نا واقف نہیں رہتا گھما فرا کر ہے لیکن سمجھو کہنے کا مطلب جب وہ اس علم کے ساتھ بولتے ہیں تو صرف اسی کو سمجھ میں آتا جو اس علم والے ہیں باقی سب سوچتے کی کیا بول رہے ہیں آپ نے سنا تھا ایک واقعہ روزانہ اپنی خانقہ میں بیان کرتے تھے روزانہ ان کے بیان ہوتا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو آکر ان سے روزانہ فیض حاصل کرتے تھے ان کے بیانات سنتے نہیں آتی ہے روز آج بیان میں کروں گ غوث پاک رضی اللہ نے کہا ٹھیک ہے بیان کرو انہوں نے بیان کیا اور تاریخ میں لکھا آئے تاریخ کی کتابوں میں کی وہ اپنے وقت کا بڑا فسی اور بلیق بیان تھا جو غوث پاک رضی اللہ انہوں نے کیا انہوں نے بیان کر دیا لوگوں نے سن بھی لیا اس دن کی جو مطلب سن نے کی جو لوگوں کی معاملہ تھا وہ پورا بھی ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر غوث پاک رضی اللہ تنہوں کھڑے ہوئے کہا کہ بلی آئی چھیکے پہ اس نے جھپٹا مارا اور سارا چھیکے پہ جو سامان رکھاتا ہو نیچے گر گئے صرف اتنا سکا بلی کیا ہوتی ہم کو معلوم ہے چھیکا کس کو کہتے ہیں چھیکا ملوم ہے ایسے جیسے ہم کہیں اپنے گھر کے اندر دودھ پکر رکھتے ہیں تو بلی پی لیتی ہے تو گاؤں کے اندر بیچ میں رسی جیسے لٹکی ہے یہ لٹکا ہے نا اس کو چوہ پکڑ سکتا ہے یا اس پہ بلی پہنچ سکتی ہے نہیں پہنچ سکتی تو اس کو کہتے ہیں چھیکا ہے اس کے اوپر رسی بندی جس میں دودھ کا ٹوپ رکھ دیتے ہیں تو وہاں بلی نہیں پہنچ سکتی دودھ بچانے چھیکا تو گوسے پاک نے کیا کہا بلی آئی چھیکے پہ جھپٹا مارا اور سب دودھ نیچے گر گیا سب سامان نیچے گر گیا ان کس قسم کی الفاظ تھے اب دودھ اور چھیکا اور بلی میں ہم کو کیا سمجھ میں آئے گا لیکن بس گوسے پاک نے یہی دو تین سینٹنس کہے یعنی گوسے پاک کی محفل میں ہزاروں والی پبلک رہتی تھی سب کے سب دہاڑے مار کر رونے لگے اس میں کون سی رونے کی بات ہے ہماری سمجھ میں نہیں آئے لیکن لوگوں کو آتا سمجھ نہیں پتہ نہیں گوسے پاک نے کیا کہ اور ان لوگوں نے کیا سمجھ سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ معرفت کے علم والا شخص جب اپنے اس علم سے بولتا ہے تو صرف وہی لوگ سمجھ تے ہیں جو وہ علم رکھتے ہیں باقی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو جس عالم کو اللہ تعالی نے یہ علم عطا کیا ہو اسے حکیر مت سمجھو کیونکہ جس شخص کو اللہ تعالی نے یہ علم دیا اسے اس نے حکیر قرار نہیں دیا اللہ تعالی نے اس کو حکیر نہیں بنایا تم کیا حکیر سمجھتے اور ہم حکیر کیوں سمجھتے پتائیں جب اللہ والے ہوتے ہیں جب ایسی قسم کی باتیں کرتے پاگل ہیں لوگ اللہ اسی بولتے اللہ دیوانے ہوتے وہ آپ کے پاس میں آئے کھڑے ہوئے اور آپ کو کچھ بھی بولتے آپ مطلب کی بات کر رہے تو اس کو سمجھ میں دانہ رحمت اللہ کا غالب واقع ہے بزار میں کھڑے تھے اور رو رہے تھے ایک اللہ کے ولی وہاں سے آئے انہوں نے کہا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو کہتے ہیں کیا اللہ تعالی میں اور اس کی مخلوق میں صلاح کرانا چاہتا ہوں لیکن صلاح نہیں ہو رہی کیوں کیا ہوا کیا کہتے ہیں اللہ تعالی تو مان رہا ہے لیکن یہ پبلک نہیں مان تھی یعنی پبلک صدرنے کو تیار نہیں ہے اللہ تعالی تو تیار ہے کہ آج بھی توبہ کر لو میں تم رہے لیکن پبلک سننے کو تیار نہیں اللہ تعالی سے ایک طرف بات کر رہے مخلوق سے کسی سے نہیں لیکن ان کا معاملہ چل رہا ہے کوئی اگر دنیا دار ماں سے گزرے گا ان کا دیماغ خراب ہوا ہے ماز اللہ ایسی بول کے چلا جائے گا نا ان کو اللہ جانتے یہ پبلک سدھرے کب اگر نہیں سدھری تو کتنی ان کو پتا ہے جہنم کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں تو مزے لے رہے یہ اللہ نہ کرے کہ جہنم میں نہیں جائے ان کو صدار ہو آپ جیسے مال لو آپ کے سامنے ایک لیکن آپ دیکھ رہے گر جائے گا تو آپ فکر مند ہوں گے لیکن وہ فکر مند ہے کیا وہ تو آرام سے خود جائے گا کیونکہ اس کو پتا نہیں میں کیا رہا ہوں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں لیکن آپ جانتے تو اس طریقے سے وہ بہل دانہ رحم تلال جانتے تھے اس لئے وہ فکر مند تھے کیا کہا انہوں نے مخلوق میں اور اللہ تعالی میں صلاح کرانا چاہتا ہوں اللہ تعالی تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے پھر اس کے بعد وہ چلے گئے دوسرے دن دیکھا کہ کبرستان میں کھڑے ہو رہے تھے وہ ہی بہل دانہ رحم تلال جانتے کہ آج کیا ہوا کل تو بجار میں کھڑے رہے تھے آج کبرستان میں کھڑے آج بھی صلاح کرانا چاہتا ہوں لیکن آج بھی صلاح نہیں ہو رہی آج کیا ہوا آج یہ مانتے مخلوق مانتی کہ صلاح کرنا ہے لیکن اللہ تعالی نہیں مانتا مر گئے ختم توبہ دروازہ بند ہو گیا اللہ والے یہ سب دیکھتے ہیں اور یقین کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان کو پتا ہے جہنم کی آگ کیا ہے قبر کی آگ کیا ہے تو اس وجہ سے وہ اس نظریے سے دیکھ کر اور یقین کی آنکھوں سے دیکھ کر بات کرتے ہم کو پتا نہیں ہوتا تو ہم پاگل سمجھتے لیکن پاگل ہم ہوتے وہ نہیں ہوتے سمجھ میں تو یہ علم مقاشفہ ہے یہ سارا کچھ علم مقاشفہ تھا اب دوسرا علم ہے علم معاملہ اس کو شروع کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور کل انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل سنیں گے اور یہ ہماری اصل گایت ہے سنو اس کے بارے میں علم مقاشفہ سمجھ میں آگیا نا ہے نا اصل علم مقاشفہ ہی ہے سمجھ میں لیکن علم مقاشفہ حاصل کرنے علم معاملہ حاصل کرنا پڑتا ہے اور ہماری عوقات اتنی ہی ہے اور یہ بھی ہم کرتے نہیں علم معاملہ جو ہے یہ ہماری عوقات ہے ہماری طاقت میں ہے کہ ہم سیکھ سکتے ہم سیکھ نا فرض کر دیا گیا لیکن یہ بھی ہم سیکھ نہیں تو اس کا بھی عذاب جہل نا پڑے گا علم معاملہ کیا ہے سیکھ نا پہلے سمجھو کی وہ ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے نا تو یہ دل کا حال ہے نا اس کو جان نا یہ علم معاملہ سے اور یہ دل کیسے مردہ ہوتا ہے اور کیسے زندہ ہوتا ہے یہ سب سیکھنا پڑتا ہے تو یہ سارا کیا ہے علم معاملہ سنو بس ابھی ختم ہونے والا ہے دیان سے سنو کہتے ہیں کہ دل کے حالات کے علم معاملہ کہتے ہیں اس میں سے جو قابل تعریف علم ہے وہ کیا ہے اس کی مثال ہے سبر کرنا شکر کرنا اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا زہد اختیار کرنا تقوی اختیار کرنا کنات اختیار کرنا سخاوت اختیار کرنا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچاننا احسان حسن زن اچھے اخلاق امدہ سلوک اور سچائی اور اخلاص یہ تمام چیزیں علم معاملہ سے سبر کس کو نہیں معلوم ہے علم مقاشفہ سے ہے کیا سبر نہیں ہم کو پتا ہے سبر کس کو کہتے ہیں ہمارا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اہم خاموش اختیار کریں اس کے لئے وعویلہ نہ کریں رونا گانا نہ کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں سبر کرنا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں فرشتیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سبر کر سکتے ہیں علم دی ہیں اس کا آپ شکر کر سکتے کیا نہیں شکر کرنا اس کو کہتے ہیں اللہ نے جو دیا اس میں خوش رہنا راضی رہنا کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں بہت اچھے سے جی رہا ہوں اپنے سے حضور علیہ نے فرما ایک حدیث کا مفہوم ہے سرکار فرماتے ہیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو جو لوگ پریشان ہیں ان کو دیکھو تا کی تم کو لگے کہ اللہ نے اس سے زیادہ مجھ کو دیا ہے تا کہ تمہارے دل میں شکر اور رضا پیدا ہو اس کو سمجھنا اس کو کہتے ہیں علم معاملہ اب کوئی ایسا ہے اس کا الٹا اور سرکار نے فرما دین کے معاملے میں اپنے سے اچھے کو دیکھو تا کہ یہ اتنی نیکی کرتا ہے میں نہیں کرتا تا کہ ہم نیکی کی طرف بڑھیں اس کو کہتے ہیں علم معاملہ اس کی طرف نظر رکھو یہ سب سیکھنا ہمارا کام ہے اور ہم لگے ہوئے الٹی سیدھے کاموں میں صرف ایش و عشرت میں مزے میں آج ایک ون بیڈروم کا گھر ہے تو دو بیڈروم والا ہونا چاہیے تین بیڈروم والا ہونا چاہیے گاڑی گھوڑا ہونا چاہیے اور بائیک ہونا چاہیے اچھا مہنگا موبائل ہونا چاہیے ہم اس میں لگے ہیں لیکن ہم کو حکم دیا گیا ہے علم معاملہ کی طرف دیان دینے کریں گے نا انشاءاللہ صبر شکر اللہ کی رضا کنات کے ساتھ زندگی گزار یہ سب انشاءاللہ علم معاملہ سے ہے اور اس کی ڈیٹیل ایک ایک کر کے اس کتاب میں آگے آنے والی ہے ایک ایک جب آپ سنوگے تو آپ کو صبر کرنا آج آج سیکھیں گے نا انشاءاللہ یہ فرض این علم جس کا حاصل کرنا تم پر فرض ہے نہیں حاصل کروگے تو آگ میں جلنا پڑے گا سیکھیں گے نا انشاءاللہ سیکھنے کے لئے آنا پڑے گا آئیں گے نا انشاءاللہ اگر شیطان روکے تو اس کے چکر میں مت پڑنا ٹھیک نا انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی سے دعا اللہ تبارک تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مولا ہمیں خوب خوب علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا میرے مولا ہمیں اپنے آخرت اپنی آخرت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے خوب خوب نیکیاں کر کے آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور علی صلی اللہ و سلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا میرے مولا ہمارے دل میں اپنا شکر اور اپنا خوف اور اپنی محبت پیدا فرمائے میرے مولا تیرے خوف سے لرزنے والی جسم اتا فرمائے تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں اتا فرمائے میرے مولا قصرت سے تیرا ذکر کرنے والی زبان اتا فرمائے میرے مولا حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا دیدار خواب میں اتا فرمائے موت کے وقت اتا فرمائے قبر میں اتا فرمائے حشر کے میدان میں اتا فرمائے جنت میں حضور علیہ صلی اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے ایمان کے ساتھ مدینے میں موت اتا فرمائے جنت الوکی میں قبر اتا فرمائے سبحان رب 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 بلعزت اما از كون وصلام للمرسلين والحمد للہ رب